بہت بہت ترواز انہوں میں بنتی کروں گا سدار پرمجید سنگھ سرنا پردان شرومنی کالیتا دلی پردان صاحب دے سنگت نو بینتی ہے بھئی باس 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 سنگت نو بینتی ہے بھئی اس سپیچ تو بعد متے سنکے او تاں جان دی کرپاتا کرنا پرمجی دیکھے پرمجید ستکار یوگ میرے سامنے بیٹھے دلی دیاں پر سکشیتاں مانجھتے بیٹھے ساڑھے ساتھی اور ساڑھے مکمان شاہ صاحب سدار کےشی سنگھ جی تلسی جی پائی موکم سنگھ جی پائی جفروال جی بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح ہے میں اپنی گل شروع کرنے تو پہلا جڑی گوڑا چکڑنے گی گلے باچ کرانگا میں انجھے گوڑی جی نہ پھاشا ماں اس سواجتے میں نے کہہ دینا میں جبور جواب دیاں گلے آگی کہ جیڑی کٹنا سن پند راتوں شروع ہوئی اوہ اکیسندہ اینڈ سی جو سکھاں دینال ظلم سکھاں دینال جاستیاں اپنی راسی تاکر لینڈ لئی تارمک شکتی رائیں ساریاں لیڈرشپ نو انہاں نے ختم کیتا ہے میرے کول تو دیکھو گلے آگی کہ اے سارا تیاز میری اکھاں دے سامنے میں سامنے اس تاوے کہ ساڑھا پروار شروع تو کالی ہے اس واسطے جتنی سمچی لیڈرشپ سی اوہ ساڑھے گرہ بکھے میری اپنی جہاد دے ویچ ماسٹر جی تو لے کے ان تک سارے آن دینال سمپرک نجی توڑتے رہے سارے آن آر پر سکھاں دی بدکشتی یہ رہی کہ امرجنسی تو باد امرجنسی لوان ویچ بھی سکھاں نو اے میں گل کانگا تے گل اور پاسے جائے گی پر میں تے دسنا چاندھا ماں سکھاں نو اسکت سب کچھ مل رہے آسی پاہی مو کم سے جرور جان دے آن گے پاہ میں شوٹے آن گے پر اس نے اس واسطے نہیں لیا کہ میں موکھ منتری نہیں بننا موکھ منتری تے سمجھو جہاں ٹوڑا بنے گا امرجنسی لوائی امرجنسی تو باد پھر موکھ منتری بنے موکھ منتری بنن تو باد سب تو پہلا جڑا سکھاں تے ظلم دی داستان شروع ہوئی اوہ دے راج چوہی جات امر سر دے ویج تیرہ نیتھے سنگا دے اوہ دے انہاں نے گولیاں چلا کے شہید کیتا تے نرگ تاری بابے گرچنے نے خوش کیتا تے اسنو اپنیاں کاران دے ویچے لے آکے تے دلی بچایا پہلا تھا کیا کرنا تھا کھڑکے آوان گے اگر آنا شروع ہو جائے گا پھر دلی آیا آج اوہ دے کسے نو سجاہ ملی سجاہ دیتی گئی پہرنجید سنگل ہو تے انہاں دے سافیاں ہو لوں سجاہ دیتی گئی انیسو اٹھتر دے ویچ اے مکہ منتری بنان تو باد اکیاسی دے ویچ انہاں دی سرکار ٹوٹی اور سرکار انہاں نے توڑی جنہاں نے انسنو مکہ منتری بنایا جو اور کالی دل دے پردہان نے چنگانی کمیشن بیٹھا سی جدے تے گواہی دیتی کہ پنجاب دا سب تو کرپٹ اور بھائیمان پرکاس سنگ وادل ہے پر اید دی پٹھ پٹھے کونڈ کھڑا سی میں معاف کرنا معافی مانگنا چاہدہ بھائی کہیں نے کہا کسے جکر نہ کریں پر اتیاز دے ویچ جکر جروری ہے انہاں دی پٹھتے کھڑا سی اس وقت دا جن سنگ جنہاں نے امرجنسی دا مورچہ لوایا گل بڑی لمبی ہے پر میں نے سیاری بیاری تک دی گاتھا جڑی ہے پوری طرح یاد ہے گی کیونکہ میرے سامنے بھی تی ہے اس مورچہ لوانتے بعد انہاں نے کہا بھی ساڑھا ہون لیڈر میشان پنجاب دی پرکار سنگھ بادل رہے گا اور پرکار سنگھ بادل نے انہاں دیاں ساریاں شرطہ منیاں کہندہ جی سب تو ود تا سکھ کو انہوں میں لاؤں گا تسی میرے تے پروسہ رکھو آج آج تو اٹھتی سال پہلا جیڑا ویدہ انہاں نے اس وقت دی جن صاحب کو دیتا سی ادھے گلت ہے دست دیو سانو کیڑا کیڑا نقصان ہے جیڑا انہاں نے نہیں کی تھا کیڑا کیڑا نقصان ہے بیاسی دے مورچہ کس سوہستے لائے گئے ترمجید مورچہ کس سوہستے لوایا گیا بھی یہ کالی لیڈرشیپ مورچے لائے اے فیلوان تے پھر واد دور میرے آتھو ہی چاہے یاد ہے پائی مو کم سی گنا نو جد سمجھوتا آیا ہے اے ناسکے سان پر دوسرے دن جلے سانت نے کیا تو مکھ منتری دے تو بنے گا تے اسے سنجھو تے مور لاغتی اسے سنجھو تے مور لاغتی کیونکہ مقصد اور کچھ نہیں اسے چراسی دے وچ ہوئے دربار صاحب دے اٹیک دے ہوتے اس نے کی کیتا جی اس نے کہتا جی سارے فوجی بغاوت کر جاؤ یہ نہیں دیکھیا انہاں ہزارہ فوجیاں تا کی بنے گا انہاں کو بغاوت کرا دیتی بغاوت کران تو آپ جیل چل کے جا کے بیٹھ گیا اوہ اج تک فوجی جڑن اوہ اج بھی رو رین بے سارے نالیں صافت وادیو سارے نالیں صافت وادیو اور جتنی قتلوں گہ رہے تو ہی اس تو بات میں اج کہن دا جے سرکار دا سرکار دوسی سی تا اس دے وچ بادر بھی او دن آلو کٹ دوسی نہیں آگا جیڑے مرجی تیاز کار تیاز پھول کے لکھ لائن بادر نے چراسی کروایا پھر اس تو بات جیل ہوئی باہر آئے پاہی مو کم سیگھ نو پتا ہے کہن دا جی خالستان دے سی برو دیاں پر جج لیڈری جان والی سی سمرن جی سنگھ مان پر دان بن گیا تے اس وقت ساریاں سٹے جانتے خالستان دیاں سٹے جانتے دسو کون جانتا سی سردار پر کاز سنگھ بادل اس وقت وہ خالستانی چنگے سن پر جس وقت گاہ لائی بے ہون طاقت اسی تینو دیاں گے نہ نو ختم کریں گا کہن دا جی انہ نو ہی ختم کریں گا پھر جو قتل و گہرت ہوئی جو قتل و گہرت ہوئی وہ از تو آٹے سامنے میں ہزارہ نے لکھان دی سیدار دیویس سنگھا نو ایک قتل کروایا گیا نوجوانہ نو شہید کروایا گیا ہزارہ سنگھ اوٹھے باہر چلے گے کوئی پاکستان ناس گیا کوئی بریقان ناس گیا کوئی کانڈا ناس گیا اوکی دیپ دولت سی آج ادھا دلی دا پردان کانڈا جا کے کوے نا نو دلی آ کے کہ تسی بیاند سنگھ دے کڑے ہوئے اتھے راگے میرے خلاب بول دے ہو شرم نہیں آنی چاہی دی تو آنو بیاند سنگھ دے کڑے ہوئے نہیں اتھے ترسے ہوئے تو آنے جو تسی تڑفات دیتی ہے جو تسی تسیہ دیتے ہیں وہ تو کڑ کے باہر گئے ہیں آج تو آڈگو پیسہ تیلا مگ دے پھین اگلے آنٹا پچھا رہے ہیں آج پنجاب دا سکھ دی مانگ بکھری ہے ساڑھی مانگ بکھری ہے ادھا مطلب بڑی ایسی کہہ دیئے جی ایک خالستانی ہوگے کیمیں ہوگے کیڑی تسی میں پوچھنا چاندہ آج یہ کہہ رہی نے ماندر سنگھ نے جکر کیتا ہے میں پوچھنا چاندہ پچھے جے بیان آیا سی پتہ جی نہ ذکر لیٹر دا اسی بڑیاں چٹھییں لکھیاں جی بڑیاں گرلان کیتیاں کیڑیاں گرلائیتیاں جی میں نوں شہونی کمیٹی ایک چٹھی داستے ہوئے جے اس نے سکھان دی گال دے لی کسے پاکستان دی سرکار باری سرکار ناکال کیتی ہوئے ایک چٹھی داستے ہوئے لانگے بارے کچھ بارے آج کندہ جی اسی لانگے بارے گال کیتی ہے میں اس گالتے آنا چاندہ ستانویں تھانویں تو بعد اس جڑا راج کیتا ہے نے پانچ پندرہ سال تلسی صاحب بھی کہہ کے گین صدار کیسی سنگھ بھی کہہ کے گین آج اتیسی شکھی نظر آن دی بھی ہے کوئی گل ہے میں آج پہلی بار ایک گل محسوس کر دا پر آج میں پہلی بار پپلیکلی گل کرنا چاندہ سنت جرنیل سنگھ نے مروائی اسی لیے گیا سی بجے جیندہ دا تیسے کوئی دھاڑی دی بھی کرنے والا کے سانی بھی کرنے سی جرنیل سارے صورت آنے سان کھولے دھاڑے آنے سان ایک کاتا لے گے ایک کاتا لے گے انہاں سکھی نو پرباد کرنے آسے جیڑا انہاں دا پیکٹ ہویا انہاں دے کاتا لے گے تسید ہرانڈ ہو جاؤ میں نو دسو جادی شوڑنی کمیٹی چلو پہلے ہمیں جتھے دار اکالی لیڈرشپ پول ہیں دی سی بھئی اسی کدھی کوئی گلتی کر دے ہیں تے اے جتھے دار ساڑھا سیرا نہ سوتے ساڑھے تھوڑا جا لے آج داری کر دو ہے میں جاہاں دے گا جتھے دار ساڑھے سنگھ پورا دی جتھے دار گردیار سنگھ جنوہ دی جیڑے بچاہتے لہندے سان پر گل انہاں دی مندے نہیں سانگ کہنے سان اے گل کرو دے بچاوانگا ورنہ میں نے اسی نہیں دوار بچا سکتے اصل گراوٹ تا دھائیے کال تکھتے جد بادل دی پوری طاقت اکالی دل دا پھوک پہنٹ تو بعد اے بادل دل بن گیا بادل تا تو بعد انہاں نے اپنے جتھے دار لانے شروع کر دیتے ہیں انہاں نو جیڑا در سی تو انجادے سن اٹھانوے دے ویچ جتھے دارن جیس سنگھ نے کی گیا سی بھئی تیرہ پریل دو انیسونہ نمینے تک کسے نے کسے دہلاب کچھ نہیں کہنا چودہ پریلوں نن پر سابدہ میدان کھلو آئے گا جتھے مرجی جو مرجی کر لو اے نیسی منی آؤ کم ناماں میں انہوں کہاں در اے کال تکہ داؤ کم نی مندہ جی میں کہاں ایک داشتی ہو تیریاں سو گلا میں داشت دیاں گا سو گلا سب تو پہلا انہیں اے نیسی گیتا انہوں چھڑ دیاں گے بھئی تو انہوں لا دیاں گے انہوں کہ جی اے جیٹے کٹھے ہو کے اے جڑا تین سو سالہ انہوں نے کہاں ساری کومنوں امرت تاری بنا وانگے انہوں نے پوچھو آپ بڑنے ہو اے صرف اس وقت سے لڑائی لڑی گئی کہ جی کومنوں امرت تاری بناتا تے سب تو پہلا سکھ میرے گال پہنگے بھئی تو دس سانوں تے امرت چکھایا تے آپ چکھیا آیا ترے پروار نے چکھیا آیا کنٹو کرنا چی نا انہیں کنٹو نہیں کرنا دیتا اے سکھ تے آجی پور گیا اے دس سم پارشاہ دے ہوتے کہاں نا انہوں نے پائی دیا سنگھ ورہا نہیں بھر دس سو جی سانوں تے منہ کیتا ہے کسے مڑی دے ہوتے تسی سجدہ نہیں کرنا تسی کیونے تیرنا سجدہ کر رہے ہو پھر لیا سی نا پائی دیا سنگھ نے ایک اندین سان گروہ گوین سنگھ پہنے پائی دیا سنگھ نے کہا گیا پر آج دے یوگوش کوئی ایسا سکھ میل نہیں رہن دیا گا جیڑا میں نوں کسے گا تو ٹوکے کتو تاکے جائے گا میں نوں دس سو اے گلہ ساریاں برگاڑی دیا گلہ بید بھی دیا گلہ سی سارے نے کی تیان میں کہنا انتہ آؤ گئی تسی میں دس سو ساٹھے واسطے اس تو وقت کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ جس گروہ نوں لکھانائی کروڑا سکھ روز شجدہ کر دے ہو مہرن ادھے راج دے چھو گروہ ساڑا گلیاں سے رول دے ہوئے ادھے نالیاں سے رول دے ہوئے کوئی ہے گل کوئی گل ہے رہ گئی پھر اس تو بعد روز کر رہے ہیں اتھے سنگھان دے ہوتے اے گولیاں چلا ہوئے پھٹھڑ کر دے ہوئے اسی کہ یہاں تر سیم سنگھ دے اور نالسان اسی جنہاں چارہ نے تیجے دن نوکری جہان کر رہی سی انہاں دی ریڑ دے ڈھے گولی بارتی انہاں جڑی جسٹس رنجی سنگھ دی رپورٹ آئی ہے گولی چلا ہو پہلی گلتے آگی اگلہ کہہ رہا ہے ڈی سی کہہ رہا ہے بھئی اے پور امن ادھے ناں کی آئے گئے بیٹھے ہوئے انہاں تے گولی چلاان دی لاتھی چلاان دی لوڑ نہیں ڈی جی پی سینی کہہ دا جڑی سکھان دا دشوان ہے کہہ دا کوئی نہیں چلا دے ہو گولی میں دسان ملٹان کھالی کر آو آنگا جد انہاں نے نا نکر گیتی دویندر برارتے منتار برارنے جسٹس رنجی سنگھ گیا بمبئی تو ساریاں کالاں جڑیاں تو آڈیاں ہوئے ہیں میں منگا لیاں اے دیکھ تو کالاں کی تھی ہیں کندہ جی انہاں یاد نہیں ہوئے گا کندہ وہ گولنامی سراد ہیں جنہیں تسیل کی تھی ہوئے ہیں خود پرکاز سنگھ بادل نے ٹیل ہونتے کر کے ہے ہے بڑا چلاک بہت چلاک اچھا جو مرجی کر لو جی اگلے اسر سمجھ دینے کی کر رہاں چاہتا ہے جو مرجی کرتی انہاں نے سکھانے سمجھ لیا ہے تہیوں اسنہوں وٹا نہیں پائیاں تے کل چودہ بندے آئے سان آج جتاں جسٹرز جی سنگھ نے انڈکٹ کرتے ہیں انہاں انہوں کوڈ نے سجا سنا دیتی ہے میں تنوادیاں اے برگاڑی دویچ مرجال آکے بیٹھیں پر میں ایک گل کہہ دینے چاہنا بھی کیپٹر نامندر سنگھ نے آلے ادھی گل شکھان دی پوری گیتی ہے پوری گل کرنی ہے انہاں نے کیا سی بھی جے دو سی پائے گے تیہ سیرانو چھڑاں گے نہیں میں کہا رہاں آج پرکاہ سنگھ بادل سبیر کہا رہا ہے بادل صاحب نے بلکل نہیں آڈرہ دیتے میں کہہ تیری گل مان لے گی بادل صاحب ہنو پتر نو بچان دی کھاتر اپنے تا گل لے رہا ہے اے آڈرہ تویں دیتے ہیں اور دیتے ہیں اپنے پیغدی رضا مندی دے نال سدار پرکاہ سک بادل دی رضا مندی دے نال تسی کیوں میں بسک دیو جی کیوں میں بسک دیو میں دسو تسی میں دسو اے جنیاں گلنہ کر کے گیو سارے تسی اے بلکل اے گلنہ کھالی لکھ دوچ نہیں جسرز رنجی سنگھ نے کہا انہیں جواب کیتا بھی مجیٹھے نے اے دسو جی کالی دلدہ نہ آگیتے بھے انہوں کہہ جی بھائی بھرکیاں دے ویچ کالی دلدہ دے بادلدہ نہ آئے ہیں بھائی بھرکیاں چاہے ہیں میں کہاں دا جی چل من لیا تیرا نا نہیں ہے پر تُو جسٹس جہورہ سنگھ جڑا تُو بنایا سی اُن دھی رپورٹ نو تُو کیوں رد دی دی ٹوکری سٹیا جی تنو اس نے بچایا آیا سی تیر تُو جاگ جاہر کردہ نا کمیں کردہ کس نہ کردہ انہیں انڈکٹ کی تو ایسی نا نو آفٹر آل جڑا بندہ بیٹھا ہے اور کچھ تے گروہ دا پوہ منے گا کچھ تے ڈار آئے گا کچھ تے گروہ گران صاحب دی ہوئی بیدوی جڑے ہی رول لی گئی سڑکان دے ہوتے اُس دا کچھ تے اثر پے گا اُس سکھ دے ہوتے اے میں اے سمجھ دا آلے تاکہ گاڑ نا اتیاز دے بیچ آج مسہ رنگڑوی کبرج بیٹھا آیا کہے گا میرے تو بڑا سکھا نو قتل کرنوالا تے انہوں گروہ دے قتل کرنوالا بھی بیٹھا آیا سکھا چھے گا آج زکریہ خانوی کہے گا اوہ کہے گا سیدھے پچھے چلے گے بیشاہ کے اُس دی کبران کول چلے جاؤ اوہ حسن گے کوجی ساڈے پیو جام کے ان سکھا دے بچی سن لو اپاہی موکم سی جی بیدہ میں لے کے دے دا ہوتے کبران لاکہ کان لاکہ سنو اور ایک گل اور میں دس دیا جانا تے آئے نا رہے ایتے آنی کے جانا نہیں جا دے جاون تے نا دا سسکار دلی جب پنجاب چلی ہونا چاہی دا جکریہ خان تے میر منو دے کبر دے نال انہ سسکار کرنا ہے دوسری کسے اور جگہ نا کرنے دے رہا میں صدی گل کہنا چاہتا کھالی ہے ہی نہیں مت سمجھو کہ اسی توانوں اے جگان آیا ایک اشتہار نکل دا سی تے ادھے ہوتے لکھی لائے نو نسی کالی دل والوں جے جیوے پتھ لتھی جائے سب حرام جیتا کھشکا ہے ہون ساڑے واسدے کڑا جین دا موقر آ گیا کوروڑا دی تے دہا جیسی سکھ ہوئیے تے ساڑے گرو دی بید بھی کر جانے انہ دا نہ کوئی بھی انہ دے ہوتے بین لڑا چھوٹی کال ہوئی گی پر ایک گل میں داش دیا جو مرجی ہو جائے اسی پانتھ دی گال کر دیا جیڈی اسی گرانتھ دی گال کر دیا ساڑے تو بار کوئی پانتھ دی تے گرانتھ دی گال نہیں رہی گی اجتہ کے لوگ کےڑے بیٹھے ہو جائے اجتہ کے لوگ کےڑے بیٹھے ہو جائے میں تو انداز سے ناچاندھا انہاں نے مطرب نہیں آگا کہ اے سروائیوگار جان پر جکر کیتا ہے پاہی موکم سکرانہ نے ایسی شوڑنوی کمیٹری دولا ہوا گئے پر میں ایک گل داش دیا اس نو جت تک مار کے سسکار نہ کر دینا تت تک انہوں مریا نہ سننینا اٹھ جائے گا اور ادھے لئی تو انداز سے ایک تا بڑی لوڑے تو اڈے ڈیفرنس آف پینیان کہڑی کتھا ہونی چاہے دی یہ کیڑا پاٹ ہونا چاہیدہ ہے نہیں ہونا چاہیدہ وہ ایک پاسے رکھو جت تک پائی پانت پریت سنگھ ٹڈریاں لے یہ جتنے سانت مہ پورک جت تک تسی سارے آنوں کٹھے لے کے نی چلوگے تت تک شوڑنی کمیٹی دی جت تمہیں شک رکھنا ہمیشہ اسی دنے باہدیں آنگے پر میں سننا تسی آپ ہی رول بدا دیو تسی ساڑوں نے زیادہ بودھی بہانو اور نہیں مہراد پھر کو گئے جی پاپا ہے آسان سمجھا تسی آپ ہی سمجھاؤ اس سواستے میں تو ہڑا مددگار ہواں گا کتھے گل مکے گی مکا ہواں گا کیونکہ اسی وہ پاری آدمیاں چگڑا نہیں پان دے ہیں دوانی کٹ کر پیسے دے چھوٹی کر میں دے کرنوالا وہاں دکھو سدھی گل ہے گئی درسن سنگھ نے کہا ہے گوٹا چکو میں ہی سارا شیری چکڑوں سے تیار ہوں میں ہی سارا شیری چکڑوں سے تیار ہوں پر انہوں نے کو اپنے ہنکار اور توبھر تو بار آوان جیڑے آو گے most welcome اپنے ہنکار اور توبھر تو بار آوان اس وقت جیڑا گروہ گراند سامنے ناہتے ہوتے اپنے ہومینوں پٹھے پانوازتے کہے گا میں تو انہوں سکھ نہیں سمجھا تھا بڑی سپشلہ لے اس وقت ساڑھا گروہ داتیں لاتا گیا تو اسی کہیے جی اچھا جی ایک کام کرو تو وہ کام کرو میں پبلک نہیں کہہ رہے ہاں خالی گوٹا چکونا سے تیار ہی ہیں سارا شیریر تو اڈیس واسے چھٹونا رہتے ہیں آو سام لو جرا گروہ لے بن جاؤ سب کو انشاور کرنا سے ایسی تیار ہوں پر گروہ دے پڑھو پڑھو سا کرن دی سانو گرسی ملیے پروہ چون پانتھ لئی آپ پا بارن دی ہر کرسی تیاغن دی کوئی لالچ نہیں ہے کسے گلدہ لالچ نہیں ہے پر آو نتر کے اگے آو بغیر شرطہ دے سام لو بشاک سام سکتے ہوتا سانو کوئی نہیں پر اپنی گر کرو گروہ دی گر کرو اس تو وقت کو گل ہو سکتی ہے اج ساڑا گروہ بادل نے پیسے دی کھاتر بادل نے راسی طاقت لینڈ دی کھاتر گروہ داتے لاتا اس تو وڈا کوئی ظلم تنوں سے کون دیتے آج دو چھ ملے گا سو کروڑ پچھے گروہ داتے لاتا وی ساڑ راج کرن تو باد گروہ داتے لاتا پھر کہہ دے او جی دنا کیے کرے جی بلکل سانو ہی آئی ایسا ہی دا جاند کہہ دے میں کہہ دی میں جیڑی ارداس ہزارہ لکھاں گردوارہ میں اس سویرے شاموں دھی ہے جیڑے گردوارے پنت پاسوں وہ چھوڑے گیا انہاں دے کھلے درشند دارے دیتے جاند اسی تے اس داس دی پورتی واسطے ایتھے بیٹھو ہیں پروہسر مندر سنگھ پچھے بیٹھا ہے سردار کلدیب سنگھ اور من جہاد کو نہیں سانو نروہر سنگھ چلے گئے ہیں ساڑھی مدد پاکستان دی ساڑھی مدد جیڑے پچھلے پنترہ سالہ تو پاکستان دے افسر سن پاہ میں بدل دے گئے ہیں ہن نمیں ساڑھی تے کچھ کسیمتی ہے جیڑے آئے ہیں پہلے تو اور مدی آئے ہیں اکاہ بورڈ پاکستان سکر دوارہ پندگ میٹی انہاں دی گال جڑی سی جنرل باجواں کو پہنچیے تو انہاں افسرہ نے بچائی ہے انہاں کتھو پتا لگیا ہروندر سنگھ گال پھول گیا ہے اس نے گورنانا گال کیتی سی بھئی نانک صاحب دا اس گردوارے نو کھول دیتا جاوے تے تو آڈے سارے چگڑے مگ جانگے ہیں اے جڑی لیک گورنانا صاحب دے پورے اونٹو باد پہی سی نا ہندوستان دی لیک اور سنتالی دے بچ جدے مدم ہوئی کی تے ہندوستان تے پاکستان دے سارے مجلے گورنان کا آپ پہ لگنا دے گا ایک گل سنڈو آج تو بعد کوئی اسنو کالی دل دے نال نال نہیں جانے گا آج صرف اے بادل دل رہے گیا اکالی دل دا سنا رہا تھے آسی جنہاں نے قربانیاں کی تیاں اے انہاں دی قربانیاں دی وہ لڑا چی کہ سکھان گیا پانت دی ووٹ مانتے تے راجے کر گئے تے پانتہ بیڑا ڈوب کے چلے گئے دوڑا ڈیبن کوئی قصر نہیں رکھی انہاں نے اس لئے اے میں سمجھ دا کہ انہاں دے نال کالی دل لانا سب تو بڑا گناہ رہے گا پریس والے بھی نوٹ کارلین آج تو بعد بادل دل نوں کالی دل لکھو گے گرو گرنس صاحب دے دیندار ہو گے انہاں دی طرف داری دی کال کرو گے گرو دی دیندار ہو گے اس تو لابا میں کچھ نہیں کہنے دا ایک وار پھر بینٹی کرنی چاندہ اے نہیں کہ آج اسی بہت وڈاک کٹ کر لیا ہے ساہب نو خوش ہو جائیے سارے میمبر کارجہان کو جی میں ہمیں کوٹہ پورا کرتا ہے میں ہمیں کرتا اے لڑائی آج تو شروعے دوبارہ جب تک اے نیفتو نمود نہیں ہوں گے پاہ میں دلی کے میٹی ہے پاہ میں شونی کے میٹی ہے پاہ میں ہور سنتاوان تک تک تسیل سانی لینے تو آیا سفل گرو پرتی تو آڑی شردہ سفل گرو پرتی تو آڑا ستکار سفل پانت پرتی تو آڑا فرش سفل انہیں ایک بینٹی کرنہ چاندہ کردہ آیاں فتح بلاندہ واہ گر جی کا خالصہ بیرو رپورٹ سیکھ نیوز ایکسپریس موسیقی موسیقی موسیقی